دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ خان عبدالقیوم خان صوبے سرحد کے وزیر اعلیٰ اور صوبے سرحد کے گورنر اسلام خان خٹک چترال میں پیدا ہوئے تھے چترال کی کس جگہ پہ ان کی جنم ہوئی آج ہم آپ کو لے کر اسی تاریخی ایریا میں لے چلتے ہیں جی ہاں یہ سو فیصد درست بات ہے کہ صوبے سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان اور صوبے سرحد کے گورنر اسلام خان خٹک چترال میں پیدا ہوئے تھے تو چلیں جی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں اسی تاریخی ایریا میں جہاں پہ ان دونوں کی جنم ہوئی تھی تو اس وقت ہم زلے چترال کے مقام جنگ بازار کے طرف روان ہو چکے ہیں کیونکہ ان دو شخصیات کی پیدائش جنگ بازار میں ہوئی تھی وہاں پہ وہ عمارت وہ بلڈنگ ابھی بھی موجود ہے میں اور میرے ساتھ ہم سفر ہے الحاج عید الحسین صاحب یہاں ہم ایک حادثے سے بچ گئے کیونکہ ڈرائیویم بھی میں خود کر رہا تھا اور اکس پندی بھی لو جناب اب ہم جنگ بازار پہنچ چکے ہیں جنگ بازار بھی اس ایریا کو کہتے ہیں اور مقامی زبان میں جنگ بازار بھی کہتے ہیں عید حسین بھائی جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں یہ چترال کے تاریخی جگہ ہے قدیم تاریخی جگہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور اسی جگہ کا نام یہ رئیس دور میں اس میں بازار ہوا کرتا تھا اس میں تجارت ہوا کرتا تھا اس میں قافلہ آ کر رہتے تھے اور یہاں سے ہندوستان کی جانب وہ کوچ کرتے تھے اور اس میں بازار تھے کافی بڑا بازار منڈی بھی اسی جگہ میں تھے یہ رئیس دور میں اس کے بعد جو نیچے بازار جو ہے شہی بازار آپ کہتے اس کو اس میں کچھ دکانیں بن گئے یہ جنگ بزار چترال کی تاریخی اور خوبصورت مسجد ہے موسیقی 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 جی ویورز اس وقت کے وزیر علیہ صوبے سرحت خان عبدالقیم خان اور اس وقت کے گورنر صوبے سرحت اسلم خان خٹک کے حوالے سے اس چھپی کہانی کو منظر عام پہ لانے کے لئے جس شخصیت نے ہماری مدد کی وہ کسی تارف کے محتاج نہیں انہیں تاریخ جو رافیہ اور سیاحت سے بے پناہ محبت ہے اپنی ذاتی خرچے پہ اب تک وہ 23 پلس ممالک کا سفر بھی کر چکے ہیں اسی وجہ سے انہیں اپنے بدوتا کا لکب بھی دیا گیا ہے جس امارت کے باہر ہم کھڑے ہیں یہ امارت انگریزوں کے ابتدائی دور کا بنا ہوا امارت ہے آپ کے پیچھے جو کمرہ نظر آرہ ہے اس کمرہ میں انہیں سو تین میں صوبائی خیبر پہتونخواہ کے پہلے وزیرالہ عبدالقیم خان کی پیدایش ہوئی اور انہیں سو سات میں سابق صوبائی گوانر اسلم خٹک کی پیدایش بھی اسی کمرہ میں ہوئی عبدالقیم خان رضاعت کے لئے بروز کے گولد ہمیں دیا گیا اور اسلم خٹک کو ڈنگری کندہ ہمیں رضاعت کے لئے دیا گیا یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان عبدالقیم خان صوبائی سرحد کے وزیرالہ پہلے وزیرالہ رہ چکے تھے اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی وزیرالہ رہے اور پھر وزیرالہ داخلہ بھی رہا اور اسلم خٹک کے وزیر گوانر صوبائی سرحد رہا اس کے بعد ایران میں سفیر رہ چکا تھا اور مرکازی وزیر بھی رہ چکا تھا اور دونوں نے چترال میں پرورش پانے کے باوجود اور چترال میں ان کو دودھ پلایا گیا چترال کی ماں ان نے اس کے باوجود دونوں اہم شخصیت نے ان کے پاس پاور ہونے کے باوجود بھی چترال کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں لی جی دوستو اس وقت کے وزیرالہ سرحد خان عبدالقیم خان اور گوانر صوبہ سرحد اسلم خان خٹک اسی کمرے میں پیدا ہوئے تھے ویورز خان عبدالقیم خان سولہ جولائی انیس سو ایک کو چترال جنگ بزار میں پیدا ہوئے تھے انیس سو سینٹیس میں کانگریس کے پلٹ فارم سے اپنی سیاسی اور پارلیمانی زندگی کا آغاز کیا تاہم قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئے اور پھر تمام عمر نہ صرف اسی سیاسی جماعت کے دامن سے وابستہ رہے بلکہ اس کی قیادت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے خان عبدالقیم خان سرحد کے وزیرالہ وفاقی وزیر خوراک وزرات وفاقی وزیر سنت اور وفاقی وزیر داخلہ کے منصب پر فائز رہے تھے انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں شکست کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے دوستو اس وقت کے صوبے سرحد کے گورنر اسلم خان خٹک پاکستانی سیاستدان اور بیروکریٹ پانچ اپریل انیس سو آٹھ کو زلے چترال میں پیدا ہوئے انیس سو ستوون تا انیس سو انسٹھ افغانستان اور انیس سو ساٹھ تا ایک سٹھ اراق میں پاکستان کے صفیر رہے انیس سو پینسٹھ میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو اکتر میں سرحد اسمبلی کے رکن بنے مائی انیس سو بہتر تا فروری انیس سو تریتر سرحد اسمبلی کے سپیکر رہے اور انیس سو تریتر تا مائی انیس سو چورتر سوبے سرحد کے گورنر رہے جنرل زیاء الحق کے مارشل اللہ کے دور میں مجلس شورا کے رکن اور سوبے سرحد مجلس شورا کے نائب چیرمن نامزد ہوئے انیس سو پچھستی کی غیر جماعتی الیکشن میں قومی اسمبلی کے رکن بنے محمد خان جنیجو کی کابینہ میں شامل ہوئے نواز شریف کے دور میں حکومت میں بھی کابینہ میں شامل رہے معاصلاتی جیسے اہم وزارات ان کے پاس رہے بعد کے الیکشنز میں نواز شریف سے علاہدہ ہو کر آزاد حصیت سے الیکشن لڑا مگر کامیاب نہیں ہو سکے خور قوم تان تاریخی مقاماتن برا دونی تاریخ خطتن بھوئی جرافیاتتن انگینو بھوئی مگر چونکہ اس پر تاریخ ہمیں واقعات بیتیشنی ہمیں اثنی کی ہیا جگہ جو تاریخی واقعات بیتیشنی حیر قدیم زمانو پولٹیکل تسلدار سوٹای حتی پولٹیکل تسلدارو حیات دورا حی جگہ خان عبدالقیم خان که اسے پاکستان مسلملیک و صدر بھی چیسور اسے صبح وزیر علا بھی چیسور اسے وزیر داخل بھی چیسور اسے سن انیساوتین اتھارا اکتبار سن انیساوتین حنون کیا جگہ کی تروپیسوس کیا جگہ کی کمروطو کی فوتوگرافی کو سن حی جگہ حی جگہی حیسے عجیسور اتھارا اکتبار سن انیساوتین خان عبدالقیم خان حی جگہ عجیتای عجی کو حتی وقتا حتی دایکو بچن حی گولدورا دینو ہوئی گولدورا ای فیملی آباتو شوی حسی بروزو گولدهار گیتی حتی فیملی چطر گیتی گولدورا گیتی آباتو شوی حسی میترنن وقتا شوی حتی زمانو قدیمو بیکو خان عبدالقیم خانو دایکو بچن حتی دور پرانی حتی فیملی حتی آلتی حج اگر که بگنی گولد دایتا موسیقی گولد دایتا کم از کم از کم از کام اس سالو چپتی گولد دایتا حتی گولد آسیتا حتی غر آسیتا جیزامی تو باطل از ملقا بنار بار سنگیر جب وقت چلی کا دور از طرف شکال باید جیزا سنگیر را Within پروزی، جیزا سید سا سنگیر فوڈ و ایسا دوسرا شد ان دیسی اللہ علیه مجھے سوال بار سنگیر را خود را سنگیر را از شکل و ایسا سپودند شید را سنگیر را سنگیر را خدا دور پر کنیر را دور من ملقا بار سنگیر را را سنگیر را پروزی، ساカンタیا ہے جس میں بزاری ڈالی بزاری کے لیAM اس despite to bewerBVT جاتاfort اقدمت جاوریام جیسے ومیر اس حس임ات اگر انعادی واستید حمد پروم پرگم натáb کرتے ہیں میں نے کہا ابدای ساستر بدل عبدالقائیمخان کہ شاید ، شاید. پاکستان مسلمی پہلوم حقا ہے رسول سورہ اسی طرح حقا ہے اس طرح تعالی پہلوم سورہ کسی طرح حقا فعلیٰ اگر موضوع فعلیٰ ان وہ معنی حقا ہے اور آپ سورہ اس طرح طرح دور اس طرح روزا ان شر مادشتر حقا ہے حقا صدرخ دور اس سر فordan پاکستانی دفتر مکلت ہے پاکستان موسلم کا شامل اس طریق دفتار ہوتا ٹکیت دویاں اسے فرام تقسیم کن پار ایرا چاوکیتگارا اس پا دفتار دیاتر شیر چاوکیتگار کبتا می حسید پیسات نحت او رو دوی تکیت رو دوی رکو اوو چه والی زار خان ولی که چاوکیتگار باتم اتتا دفتار باتم حترا گلدوچی داق نیشی استای حترا لولتا که نور اسو نور مدیکل استور نور مدیکل استورو نور مدیکل استورو نور مدیکل استورو شوی حترا لあと پاکستان مسلمو里 کور شوی شای اجاظر شوی که نور مدیکل استورو نور استورو رادی و اتون تا minusل allows slaysا که ارانو مدیکل استورو و هرانو включان دارستورو رکوت حوبون مدیکل استورو� که و خسم خان رو ڈال قیم خان دوی در پاکستش دیرسی حترا لشوی.. حترا بالتر delivered اسلام حرمت کے لئے اماما اسلام حرمت کے لئے اماما تحتاج زوجا من هاتف وزار آلات و MBA وطور پاکستان و داخل اماما ویران سفیر اسلام حرمت کے لئے اماما اسلام حرمت کے لئے اماما ٹھیکم ہے حتی ملک و نسلر مختلف نسل نسیتانی، حتی تمجا کریم اسپیر پارس جنالی و دکان شوید، حتی دورتو دایی کو پرنی، اسلام خرطاکو اساللوچ پت حتی تحت را دایی کو جاغا بردیتانی، اسلام خرطاکو تان زبانی اسپاس لودی رو حمیتا شونی، اسلام خرطاکو تان ساو ساعتی حیاء پیدا بیتی سور، اور خان عبدالقایم خان، اون ساو تین حیاء جاغا پیدا بیتی سور، کورکی حنون حیاء سوسی، حی حتی قدیم چنسل رو رو، انگلز دورا، های سو زی رو دورن مجرحی ای دور، همین پارس نسی، همین پارسین، همین اول های ساسین حمیت، همین خورس نسی، میکن باکران، همین پرانه شیر، قیم خانو چند مردیتان که از ورم باکران، هش بار دو، های سوسی، های سو زمن خانو، های سوسی، ها. مالومات مطبقه معلومات مشاهرة، مصر، مصر جامر، هش بار دورو، مطبقه مصر حمیع ر تعالیٰ بنی آتی بات سوائے چیک ملاقات شعی سوائی کے اتباع اشترکے اشتراک جانب اسلام خرطاک کچھ ایمی بات، بات شکریہ کاری محلی ایتی شکریہ ایمی بات احتیالی حمارہ حمل طور پر است انسانترین اور د kapینت پر یکی در ایمی بات در افتاد آنجا دارید لسلام خرطاک کچھ کوش داری اللہ بات کتاب راید خلال و انسانترین اور شر بات پر است اشراف برایل کی ملتی سوائے کہ چیزین میں تطوید کرنا چیزے کے لیے لیکن ان کی اخیر سے مجھے رہا ہیں были س Villیر کے وقت جیزیں کچھ رہے ہیں تو ہی چیزیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں تاریخ سے زرور کریں گروہ شرائفی مجھے گوش زرور کردئے کہ ہم سوالتے ہیں ست سال چون کروں سے بیشت سے ٹھتا رہا ہوجایا ہمیلومت دیماغ حمید ایسا شونی ما مموری کھاک شر ہنسیدی تازه شما ستور شونی آوه ہم اپساسو شر آرتم همی معلوماتا با مرموانی باشو بید